السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اربیکشتی جی گروپ آف انڈیا اربیکشتی جی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوہزار اکیس کے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اہمی آربیک کے جو اگزام ہوئے انٹرینس اگزام اور اس میں اوبجیکٹیب کوشن جو چالیس مارکس کا ہوا ہوتا ہے چالیس کوشن ہوتے ہیں سیکسن ایک کے نام سے کہلاتا ہے اور دوسرا سبجیکٹیب ہوتا ہے تو ہم اوبجیکٹیب کے آج اس کی ایکسلینیشن آپ کو دینا چاہیں گے اسی طریقے سے آپ اگر جی نیو انٹرینس اگزامنیشن کی یا ایف نیو انٹرینس اگزامنیشن کی ایم اربی کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارا کریش کورس جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر سکس تھری نائن سیون سیون زیرو اس نمبر پہ ٹھیک ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فور فور سیون فور ٹھیک ہے اس نمبر پہ آپ ہمارے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کریش کورس کو جوائن کر سکیں اور جامعہ کے بعد آپ جی نیو کے اچھے طریقے سے پریپیشن کر سکیں ٹھیک ہے تو ایکسلینیشن ویڈیوز انشاءاللہ کافی ہی ہیلپ کریں گے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے بچے مجھ سے کی جو کی آتی ہے آنسر کی آتی ہے وہ طلب کر رہے تھے تو آنسر کی کے حساب سے تو نہیں ڈال پائے اور وہ بھی ڈالنے کے انشاءاللہ کوشش کرے گی لیکن ایکسلینیشن ویڈیوز دیکھیں اور اس میں ایکسلینیشن کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی تک جو پایا چالیس میں سے پہتیس کورسٹن مجھے پرانے لگے ہیں پیو آئی کیوز کے پرانے کوششن لگے ہیں اور جامعہ والوں کا تو عجیب ہی حساب ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے آپ جو کوششن آپ کے جی کے میں اگر جیسے جی کے بیس بیس ہوتا ہے ان کا جی کے یہاں پہ بیس 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 جی کے کے ہوتے ہیں بیس اربیک لٹریچر کے ہوتے ہیں ان کے ایم اے والوں کے لیے ٹھیک ہے تو جی کے کے جو کوششن پوچھنا چاہیے تھے بی اے میں وہ پوچھیں ایم اے میں ٹھیک ہے اب دیکھیں گے چلی چلی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر پہلا سوال ہے اول و رئیس منظمت و عبولو ٹھیک ہے تو اول و رئیس منظمت و عبولو منظمت و عبولو کے پہلے رئیس کون ہے پہلے پریسیڈنٹ کون ہے یہ سوال کافی کنفیوزنگ ہے بچوں کی نظر میں اور اس کو آج میں کلیر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر دو نام دیئے ہوئے ہیں اور تیسرے نام یہ ہے ٹھیک ہے اب باز محمود علقات کو ختم کری دیں وہ تو دیوان کے ہیں کس کے ہیں دیوان کے ہیں تو منظمت و عبولو کے پہلے بات تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا کہ پہلے پریسیڈنٹ پہلے رئیس منظمت و عبولو کے کون ہوں گے تو اس کا صحیح جواب ہوگا احمد شوقی کیا صحیح جواب ہوگا احمد شوقی اس کا صحیح جواب ہوگا پریسیڈنٹ کی بات چل رہی ہے تو بچے اس میں کنفیوزنگ رہتے ہیں کہ احمد زکی ابو شادی ہیں بھائی صاحب احمد زکی ابو شادی کون ہیں مؤسس ہیں مؤسس ہیں فاؤنڈر ہیں ٹھیک ہے اس کا رئیس پریسیڈنٹ کسی اور کو بنا دوں جیسے انہوں نے بنایا ہے مزدکی ابو شادی لیکن شاعریت کو دیکھتے ہوئے کہ امیر الشوارہ ہمارے سامنے ہیں تو ہم کیوں بنے تو رئیس کس کو بنا دیا بزرگی کے حتاب سے احمد شوقی کو بنا دیا اتنی ڈیفنک کلیریفیکیشن اور اتنی ایکسلنشن آئی تھنک کی آپ کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے احمد شوقی پریسیڈنٹ ہے مزدکی ابو شادی مؤسس ہیں فونڈر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے فونڈر دوسرے مؤسس کون بنے دوسرے مؤسس بنے آپ کے خلیل مطران دوسرے مؤسس کون بنے آپ کے خلیل مطران اس کے بعد شاعر عمر ابو ریشا کانا من عمر ابو ریشہ جو ہیں یہ کہاں سے تھے تو یہ آپ کے سوریہ سے تعلق رکھتے تھے شاعر عمر ابو ریشہ جو ہیں آپ کے سیریا سے تعلق رکھتے ہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ جن بھائی صاحب نے ہمیں یہ دیئے ٹھیک ہے انہوں نے یہ والا ٹک کیا ہے مزکی ابو شادی تو آپ ایسا کر لیں ٹھیک ہے آپ کا غلط ہو گیا ہے پھر اس کے بعد شاعر عمر ابو ریشہ کانہ من شاعر عمر ابو ریشہ یہ سوریہ سے تھے صحیح ہیں محمود درویش کہاں سے تھے کانہ من فلسطین لگایا نہیں کیا محمود درویش جو ہیں فلسطین سے تھے کہاں سے تھے محمود درویش جو ہیں فلسطین کے ہیں محمود درویش کہاں کے ہیں فلسطین کے ہیں المسلمون فلہند المسلمون فلہند کس کی ہے تو المسلمون فلہند جو کتاب ہے وہ ہے آپ کی ابو الحسن علی ندوی کی صحیح لگایا ہے یہاں پر المسلمون فلہند کس کی کتاب ہے ابو الحسن علی ندوی کی ایک چیز سے کنفیزنگ ہو رہے ہیں عبدالحی الحسنی کی کتاب سے تو ان کی کتاب جو ہے اس ثقافت الاسلامیہ فی الہند ان کی کتاب ہے اس ثقافت الاسلامیہ فی الہند اس ثقافت الاسلامیہ فی الہند جبکہ المسلمون فی الہند ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے اس کے بعد اگلی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ تو حجت اللہ البالغہ کس کی کتاب ہے تو حجت اللہ البالغہ جو ہے آپ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے ٹھیک ہے شاہ علی اللہ محدث دیلوی کی کتاب ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹیل اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں حالانکہ یہ ایسا آنسر کی میں بیان کر رہا ہوں سید سلمان ندوی کی ارض القرآن کتاب ہے ٹھیک ہے اور بھی وہت ساری کی کتابیں لکھی ہیں عبدالحائی کی تو نزہت الخواتر کے نام سے کبھی آتی ہے نزہت الخواتر و بحجت المسامی والنوازر ہے عبدالحائی الحسنی کی جو دوسری کتاب مدلہ وہی کتاب ہے فیادہ بالعرب جو دو جلد میں آپ نے بھی بہت ساروں نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے قصص النبیین ہیں قصص صالحین ہیں ایدہ حبت ریحل ایمان ہے الطریق علی المدینہ ہیں ٹھیک ہے المسلمون فی الحندہ پھر اس کے بعد سب سے ٹاپ کی کتاب مادہ خسر العالم و فی نتات المسلمین یہ عبدالحسن علی ندوی کی کتاب ہے حجت اللہ البالقہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کی ہے صحیح لگا ہے انہوں نے اور آزاد بلغرامی جو ہیں یہاں پر ان کی کتاب ہے آپ کی صبح ات المردان فی آتار ہندسطان انور شاہ کشمیری کی بہت ساری کتابیں ہیں ٹھیک ہے انور شاہ کشمیری کی بہت ساری کتابیں ہیں اس کے بعد جس میں سے ایک ہے مشکلات القرآن ٹھیک ہے مشکلات القرآن اس کے بعد فضل ہے خیروادین کے خسائد و فتنت الہند سلسلہ تل ابقریات سلسلہ تل ابکریات جو ہے انہوں نے صحیح لگایا ہے صلی اللہ علیہ السلام 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 علیہ کہا جاتا ہے ان کو ہی صاحبو دعووین علاشرہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے صاحبو دعووین علاشرہ ان کی ایک سیرہ ذاتیہ ہے آنا کے نام سے آنا کے نام سے تو کس کی ہے ابباس محمود الاخقاد کی اس کے بعد مصطفی اللطفیان منفولتی جن کی دو مشہور کتابیں جن کی چار مشہور کتابیں جن میں سے ہے آپ کا فجر الاسلام زہر الاسلام اسی طریقے سے زعامہ الاسلام اور فیض الخاطر بن کی ایک کتاب ہے فر اس کے بعد العلام بمن فی الہند من العلام کس کی ہے یہ کتاب ہے آپ کی عبدالحیل حسنی کی صحیح لگائے انہوں نے جس کو کہتے ہیں حضرت الخواتر و بحجت المسامع و النوازر عبدالعزیز المیمنی جو آگے ان کے بارے میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہ کون ہیں جو آپ کی مجمع دار القاہرہ میں پچاس سال تک اس کے ممبر رہے ٹھیک ابھی آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے فر اس کے بعد یقعو مقع مقر دائرت المعارف افلو آلے تو اس کو صحیح کر دیں گے کیونکہ ہمارے افلو کے تھوڑا سا برابر میں اگر یہ افلو ہے تو ایک دو ویلڈنگ بھی نہیں ہے اس پاس میں یہ افلو کا گیٹ ہے یہ یہاں سے نکلیں گے تو یہاں پہ جا کے یہ مطلب جب بھی نکلتے ہیں اگر ہم ادھر جائیں گے کسی مارکٹ میں تو ہمارا اس سے گزر ہوتا ہے دائرت المعارف الاسمانیہ سے بس ٹھیک ہے یہ کہاں پہ ہے یہ حیدر آباد میں ہے دائرت المعارف الاسمانیہ کا جو ہیڈ کارٹر ہے یا ہیڈ آفیس ہے وہ کہاں پہ ہیں آپ کا ہیڈر آباد میں ہیں پھر اس کے بعد التسمیت الرسمیہ افیشیل نیم کیا ہے جو انڈین لیٹریچر کے لیے جو ایک اکیڈمی بنی ہوئی ہے اس کا افیشیل نیم کیا ہے ساہیت اکیڈمی نام ہے اس کا ساہیت اکیڈمی ساہیت مانے ہوتا ہے ہندی میں عدب ٹھیک ہے لیٹریچر کے لیے عدب کے لیے ساہیت آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسی سوال کی جو بات کر رہا تھا میں یہ وہ انڈین رائٹر جو کی جو عضو تھے جو قاہرہ میں مجموع لغہ العربیہ کے ادو تھے ٹھیک ہے تو یہ کون ہیں عبدالعزیز المیمنی ایک بچہ ہم سے کہتا ہے یہ تو پاکستان کی ہیں انڈیا کے تھوڑی ہیں تو بھائی صاحب انڈین لیٹریچر میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں چلتی ہے ہے بلکہ جو پورے کے سب کی انڈیا کی بات چلتی ہے سب کی انڈیا کی بات چلتی ہے چنانچہ محمد حسن صغانی ہیں جن کا کوشن آپ کا بی اے والوں کا آیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی پاکستان کے ہیں محمد نازیمن ندوی وہ بھی پاکستان کے ہیں یہ عبدالعزیز المہمنی یہ بھی پاکستان کے ہیں تو جو انڈوائیڈ انڈیا پہلے تھا پارڈیشن سے پہلے کے یہ لوگ ہیں اور اکثر ان کو آئی مین انہوں نے اس وقت قائم کیا اور یہ سب انڈیا کہ سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عبدالعزیز المہمنی عبدالعزیز المہمنی اس کے بعد دس کوشن سائد گرامر کے آئیں گے اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دس کوشن گرامر کے آئیں گے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ سب پیچھے کے کوشن ہیں سب پیچھے کوشن ہیں الجملت الصحیہ فیما یلی کرمت کلیتو الطالبین الفائزانی غلط ہے یہاں پر صحیح کیا ہوگا کرمت کلیتو الطالبین یہ انہوں نے غلط لگایا شاید یہاں ٹک کیا ہوا احساسا کیا غلطی کر دیا آپ نے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب صحیح ہے صحیح صحیح کیا کر رہا مطل کل یہ تو طالبین الفائزین صحیح جواب اپنی آنسر کی میں سیٹ کے ساغ سے دیکھ سکتے ہیں کیا بن رہا ہے پھر اس کے بعد تو اس کا صحیح جواب ہوگا میں نے ڈیٹیل میں اس کی اور پی وائکیوز میں کر دیا ہے اس لئے اب کچھ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پی وائی کیوز ہیں مطلب پچھلے کہیں بیس انہیں سٹھارہ سولہ اس میں سب آ چکے ہیں یہ یہ لیا رہا تو ان کو جا کے دیکھ لیں وہاں ہم نے ڈیڈل کی ہے تو ین سحل کیوں مطلب کیوں دیکھنا ہے وہ کیوں یہ ایسا کیوں یہ صحیح ہے دوسرے صحیح کیوں نہیں ہے ین سحل مدرسون تلامیدہم یہ صحیح ہے یہ آپ کا صحیح ہے ین سحل مدرسون تلامیدہم اس کے بعد اشتریت من السوقی تساعتہ اشرہ کتابا وعشرینہ مجلتا یہ آپ کا صحیح ہوگا پھر اس کے بعد یہ صحیح ہے آپ کا یہ والا ٹھیک ہے اس کو پھر اس کے بعد سب پیچھے کے ہیں سب پیچھے کے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب بھی تقریباً بیس لوگوں کے چالیس نہ آئیں بیس سے تیس پچاس لوگوں کے چالیس نہ آئیں تو بہت غلط بات ہے کیونکہ پانچ کوششن صرف انہوں نے ایکشٹر کی ہیں وہ بھی آگے والے شاید ان میں بھی دیکھیں گے کیا حساب کیا ہے تو معلمو المدارس الدینیہ رجال المخلصون یہ صحیح ہے اس میں سلمے میں معلمو المدارس الدینیہ رجال المخلصون اس کے بعد الجملتو صحیحہ فیما یلی کتاب الطالب ممزقن کتاب الطالب ممزقن یہ والا صحیح ہوگا کتاب الطالب ممزقن فر اس کے بعد یہاں پر ایک کنفیزن ہے چھوٹا صاحب کا لسنا ساہینہ عن مسئولیاتنہ ہوگا ساہینہ نہیں سلاتہم ساہون ساہیہون نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ساہینہ لسنا ساہینہ عن مسئولیاتنہ یہ صحیح ہوگا فر اس کے بعد الباحثو مجتہدن یہ والا صحیح ہے آپ کا الباحثو مجتہدن الباحثو مجتہدن ٹھیک ہے فر اس کے بعد جاء الرجلو راکبن یہ حال کی صورت ہے یہاں پر تو ہوگا جاء الرجلو راکبن جاء الرجلو راکبن ٹھیک ہے جاء الرجلو راکبن یہ والا پہلا والا صحیح ہوگا حال کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہے ماہ ہوا مجموع عدد دول العابا فی مجلس تعاون الخلیجی جی سی سی گلف کوپریشن کانسل کے کتنے ممبر ہیں تو گلف کوپریشن کانسل مجلس تعاون الخلیجی یہ کوششن آپ کے بیئے والوں کے آنا چاہیے تھے صاحب یہ کیا کر رہے ہیں ہاں ہاں بات کہنا چاہوں گا ضرور کہنا چاہوں گا یار پہنچنا چاہیے بات ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اہمیت نہیں دینا ابجیکٹیو کو تو ختم کر دینا سو نمبر کا رکھ دے سبجیکٹیو کیا ضرورت ہے پھر اس کو رکھنے کی اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سارے بچے پہتیس سے اوپر لیں گے میری بات ہوئی بچوں سے کہیں سب پہتیس کی اوپر لائیں گے تو اگر ڈیسائیڈنگ فیکٹر سبجیکٹیو ہے تو پھر ختم کیجئے جب آپ سے کوشن پیپر نہیں بن رہا ہے ٹریولنگ میں بچے رکے دو تین دن دس سو بیس لاکھ آپ نے خرچ کرا دیئے ان کے ٹریولنگ میں کیونکہ پانسو بچے آئے ہوں گے تقریبا پانسو بچے میں کہہ سکتا ہوں پانسو سو اوپر بچے ٹھیک ہے ان کا ٹریولنگ کا سفر ہے اور آپ یہ جی کے کہ کوشن نہیں بنا پا رہے ہیں آپ اتنے سست انسان ہیں زیادہ ہو جائے گا وہ تو میرے سب تیچر بنیں گے ٹھیک ہے یا اور کوئی بناتا ہوا کوشن ٹھیک ہے تو من ہوا رئیس البرنمال الہندی تو صحیح جواب کیا ہوگا ماں ہوا مجموع عدد دول العباء فی مجلس تعاون الخلیجی چھے ٹھیک ہے تو پلیز ذرا اس پہ دھیان دیجئے اور ممید کرتا ہوں کہ میری بات ضرور پہنچ پائے گی وہاں پر تک ٹھیک ہے من ہوا رئیس البرنمال الہندی تو سپیکر کون ہے اس بقت لوگ سوا کے سپیکر کون ہے اس بقت تو وہ ہیں آپ کے اوم برلا کون ہیں اوم برلا ٹھیک ہے یہ سوال پچھلا بھی تھا بس یہ تھا کہ اس وقت کوئی اور تھے اب کوئی اور ہیں یہ سوال پچھلا بھی تھا اس وقت کوئی اور تھے اب کوئی اور ہیں کیا فرق بنتا ہے اوم برلا ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہے اوم برلا ہے پھر اس کے بعد ابھی نائب پریسیڈنٹ کون ہے انڈیا کے تو ابھی نائب پریسیڈنٹ ہیں آپ کے فینکیا نائیڈو فینکیا نائیڈو وی کو جو ہے عربی میں فا لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وی کو فا لکھا جاتا ہے جیسے وینزویلا لکھنا ہو تو فینزویلا لکھیں گے تو وینکیا نائیڈو ابھی نائیپ پریزیڈنٹ ہے نائیپ صدر ہے ماہیا اسغر الولایات الہندی یہ کوششن آپ کے بی اے والوں میں آنا چاہیے تو سب سے چھوٹا انڈیان اسٹیٹ کون سا ہے تو وہ غوہا ہے اس کے حساب سے رقوے کے حساب سے ایریے کے حساب سے اور پاپولیشن کے حساب سے آپ کا سکھ کم ہے اس کے بعد ماہیا آسمت و ولایت غوہ غوہ کی رازدھانی کیا ہے تو غوہ کی رازدھانی آپ کی پنجی پنجی یا اس کو ہم ادھر لکھ دیں تو پنجی ہوگا تو بنجی ہوگا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا شاید انہوں نے نہیں جواب دیا ہوگا بنجی پنجی ہوگا ماہیا آسمت و ولایت غوہ غوہ کی جو رازدھانی ہے وہ پنجی ہے پھر اس کے بعد اس طریقے کے جو سوال ہوگا بچے آگے والے بھی یاد رکھیں گے اس طرح کے سوال کا مطلب یہ ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے ترجمہ بھی میں کر دوں گا کہ کون سی یونین ٹیریٹری ہے یونین ٹیریٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کی جو اسٹیٹ حکومت ہے وہ اس پر حکومت نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ شہر جو ہے اس کی اسٹیٹ حکومت اس پر حکومت نہیں کر رہی ہوتی ہے بلکہ سینٹر اس کی حکومت کر رہا ہوتا ہے سینٹر کے ذریعہ اس کو چلایا جاتا ہے ترجمہ کر لیتے ہیں ماہی البدینت اللہ تھی وہ کون سا شہر ہے تو اپنے صوبے کی جس صوبے میں وہ ہے جس صوبے میں وہ ہے اس حکومت کے انڈر میں نہیں آتا ہے جس چنڈیگر کی بات کریں نہ ہریالا کی نہ پنجاب کی بلکہ اس کے معاملات کو کون چلاتا ہے تو اس کے معاملات کو چلاتا ہے آپ کا سنٹرل حکومت مرکزی حکومت تو یہ کون ہے چنڈیگر تو چاہ کو جو عربی والے تا اور شاہ لکھتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں آج ہی سے فسا لیجیے گا تو تشنڈیگر مطلب چنڈیگرہ 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 ہے یہ آپ کا چنڈیگرہ صحیح جواب ہوگا کیونکہ احمد آباد آپ کا گجرات اسٹیٹ کے اس میں آتا ہے شملہ آپ کا ہماشل پردیش انڈور آپ کا مدے پردیش اس کے بعد محکمت العلیہ جو آپ کا سپریم کورٹ ہے محکمت العلیہ مطلب اس کا ہیڈ کورٹر کہا ہے یا ہیڈ آفیس کہا ہے تو یا کہاں پہ وہ واقع ہے تو وہ دہلی میں واقع ہے سپریم کورٹ کہاں پہ واقع ہے آپ کا دہلی میں واقع ہے اس کے بعد ماہیہ اکبر الدول العربیہ من حیث و عدد سکان سکان کے حساب سے پاپولیشن کے حساب سے سب سے بڑا عربی ملک کونسا ہے مصر ہے اور اگر مساحہ کے حساب سے دیکھیں ایریے کے حساب سے دیکھیں رقوے کے حساب سے دیکھیں تو وہ جزائر ہے تو وہ کون ہے وہ جزائر ہے اس کے بعد اگلا ایو بلدین ممہ یلی ان میں سے کونسا وچ آف دہ فولائنگ کنٹری کونسا لائقعو فیقارت اوروبا اوروبا کونٹنینٹ میں یوروپ کونٹینٹ میں نہیں آتا ہے تو البانیا آتا ہے ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ آئی سی کا ممبر ہے اسلامک میں سے ایک ہی ہے ایوروپ میں سے ایک ہی ہے جو آئی سی مہر وہ البانیا ہے فرانس بھی آدھا آدھے سے زیادہ فرانس کے بارے جنی والوں کے لیے ایک ویڈیو آنے والی ہے وہ آپ کا یوروپ میں آتا ہے علمانی ہے جرمنی بھی آپ کا یوروپ میں آتا ہے فرانس سے ہیٹ plate میں ہے یہاں پر ہے جرمنی فرانس اگر یہاں ہے یہ تین ہو yوروپ میں ہے جبکہ نیوجیلینڈ وہ آشٹیلیا میں ہے جیسے اگر ہم نقشہ بنائیں یہ آپ کا ہے نورت امریکہ یہ ہے آپ کا صورت امریکہ یہ ہے آپ کا افریقہ یہاں جا کے اسٹیلیا یہاں جا کے یہاں جا کے آپ کا ایشیا ہے تو یہاں پہ آشٹیلیا کے تھوڑا اسپاس ہو سکتا ہے آپ کو نہ دیکھتا ہو لکھنے میں آیشتیلیا کے تھوڑا پاس جا کے نیوزیلینڈ وہیں پر ہے تو یہ گیا کہ نیوزیلینڈ کو آیشتیلیا میں سے مانا جاتا ہے اس کے بعد تو ماہیا آسیمت الیمن یمن کی رازدھانی کیا ہے تو یمن کی رازدھانی سنعا ہے بالا بک کا آپ کی بیروت وہ لبنان کا ایک شہر ہے ترابلس یہ آپ کی البان لیبیا کی رازدھانی ہے ترابلس لیبیا کی ایمن کا شہر ہے تو صحیح جواب کیا ہوگا سنعا آپ نے صحیح لگایا صاحب پھر اس کے بعد ماہیا اقدم الجامعات فیل عالم العربی عالم عربی میں سب سے پرانی یونیورسٹی کونسی ہے عالم عربی میں سب سے پرانی یونیورسٹی کونسی ہے تو اس بارے میں ہم دو باتیں کرنا چاہیں گے اگر آپ اس کو شرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو جامعیت القربین دکھائی ملے گا اور جامعیت زیتونی آپ ہی تھوڑا نیچے جا کے دکھائی ملے گا تو اس کے حساب سے دیکھیں تو جامعیت القربین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بنی ہے اٹھارہ سو آٹھ سو انچاس میں اور جامعیت زیتونی بنی ہے سات سو سنتیس میں آٹھ سو آٹھالیس انچاس میں ٹھیک سات سو سنتیس میں تو گیا کہ جامعیت زیتونی صحیح جواب ہونا چاہیے اس کے حساب سے ٹھیک ہے پھر بھی اس پہ کنفرم باتیں نہیں کہیں گے جامعیت حضر جنہوں نے لگایا وہ غلط ہے جامعیت بغداد جنہوں نے لگایا ہے وہ غلط ہے جامعیت القربین جامعیت الزیتونی یہاں پر تھوڑا کنفرمیشن نہیں ہے پھر بھی میں اگر جانا ہو کسی طرف جامعیت الزیتونی کی طرف جائیں گے پھر بھی آنسر کی سے پتا چلے گا وہ کس طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جامعیت الزیتونی جامعیت القربین تھوڑا ان میں ہمیں دیکھنا پڑے گا آنسر کی کو انتظار کرنا پڑے گا وہ lignet ورغنائزیشن توحالف الدول العربیاء جو اکھٹا کر دیتی ہے عربی ممالک کو کلیہ رہے یہ بچے اس کو غلط لگا کے آرہے کسی نے رابیت العالم الاسلامی لگایا کسی نے اس کا ترجمہ تعالف العربی نے کسی نے معتم military اسلامی کر دیا تو اس کا صحیح جواب ہوگا جامعیت العربی جامعیت العربیہ میں تمام باعث آرب کنٹریز ہیں جامعیت العربیہ میں جامعیت الدول العربیہ میرک تمام باعث عرب کنٹریز ہیں تو منظمتن تحالف الدول العربیہ وہ منظمہ جو ایک ہٹا کر دیتی ہے تمام عربی مالک کو وہ کون ہے جامعت العربی رابطت العالم الاسلامی میں تو کوئی عربی مالک کی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے دولتن عربیتن استقلت من فرمسہ فی انیس سو باسٹ انیس سو باسٹ میں فرام سے آزاد ہوا کون ایسا کون ہے تو ہمیں کیا کرنا ہو تھا یہ عربی مالک ہیں ان میں سے کون آزاد ہوا کون بنا اس حساب سے تھوڑا جیسے سعودیہ کوئی آزاد نہیں ہوا بلکہ بنا ہے انیس سو بتیس میں ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہمیں بائیس کنٹریز کا دیکھنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا اور جینیو والوں کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو پروائیٹ کر دیں گے آپ جینیو کے لیے کریش کورس کو ہمارا جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا جزائر جزائر جو ہے انیس سو باسٹ میں فرانس سے آزاد ہوا انیس سو باسٹ میں فرانس سے آزاد ہوا اسی میں اہلا مستقانوی کے باپ نے حصہ لیا تھا آزادی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد مصر کی بات کریں تو مصر آزاد ہوا برطانیہ سے کس سے برطانیہ سے اس میں چار ہے نا دو برطانیہ سے آزاد ہوئے ہیں اور دو آپ کے فرنس سے آزاد ہوئے ہیں تو فرنس والا کونسہ ہے فرنس والا آپ کا تونس Only ہے ایک جزائر ہے کب ہوا انیس سو باسٹ میں یہ آپ لکھ لیجئے تھوڑا سا نوٹ میں تونس کس سے آزاد ہوا فرنسا سے وہ کب انیس سو انچاس میں کب ہوا انیس سو انچاس میں تو جزائر اور تونس ہوا فرنسا والے مصر آپ کا بریطانیہ سے ہوا بریٹین سے ٹھیک ہے کیونکہ یہی دو تین چار تھے جو دوسری جگہوں پر قبضہ کر لیتے تھے استعمار وہاں پر لاغو کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو مصر کس سے آزاد ہوا بریطانیہ سے کب انیس سو بائیس میں کب انیس سو بائیس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اردن کی بات کریں تو اردن بھی آپ کا بریطانیہ سے آزاد ہوا انیس سو چھالیس میں ٹھیک ہے تو دو فرنسا سے آزاد ہوئے دو آپ کے بریطانیہ سے آزاد ہوئے اور صحیح جواب ہوگا جزائر اس کے بعد ماہی الاسمت المقدسہ جس کو مقدس کیپیٹل یا آسمت المقدسہ عربی میں ترجمہ نہیں کر سکتے ہم اس کا کس کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مکہ المکرمہ کو کس کو کہتے ہیں مکہ المکرمہ کو ماہی بلاد الرافدین دو نہروالی رافدین کا مطلب ہے دجلہ و فرات دجلہ و فرات ٹھیک ہے تو یہ عراق کو کہا جاتا ہے بلاد الرافدین عراق کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے شاید صحیح لگایا ہے آپ نے جو ڈاؤٹ ہے نا آپ نے شاید اس کو ٹک نہیں کیا ہے ان نبی کس کی کتاب ہے تو نبی جو ہے آپ کی جبران خلیل جبران کی کتاب ہے نبی کس کی کتاب ہے انگلیش میں لکھی یہ اور میرے پاس ہے یہ کتاب انگلیش والی ٹھیک ہے ان نبی کس کی کتاب ہے یہ جبران خلیل جبران کی کتاب ہے اس کے بعد شائر اللہ اشتہی رب خمریات ہی وہ شائر جو اپنی خمریات خمریات کا مطلب ہوتا ہے خمریات خمریات ٹھیک ہے خمریات تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شائری میں شراب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے یہ ٹھیک ہے یہاں تک کی شراب کو ایزا گرل ایزا محبوبہ دیکھتے تھے ٹھیک ہے تو کون ہے یہ ابو نواز شائر غزل ان کو شائر الخمر ان کو نواز کو شائر الخمر اسی طریقے سے ابو الاتحیہ کو شائر الوازی وزہود ٹھیک ہے شائر الوازی وزہود البہتری من شعراء الاسر بہتری جو ہیں کس دور کے شائر ہیں تو بہتری جو ہیں یہ آپ کے اباسی دور کے شعراء ہیں شائر ہیں آپ نے ٹک نہیں کیا اس پر گویا کہ یہاں بھی آپ کو ڈاوٹ ہے تو لیٹریچر آپ کا اچھا نہیں ہو پہے ایسا لگ رہا ہے صاحب ٹھیک ہے البہتری من شعراء الاسر ایک صاحب وہ جانتے ہوں گے جن سے میں نے لی ہے ٹھیک ہے تو آپ زیادہ من شعراء الاسر بہتری جو ہیں کس دور کے شعراء میں سے ہیں تو بہتری جو ہیں آپ کے اباسی دور کے شعراء میں سے ہیں اور بہتری کی اگر ایک خاصیت بتانا چاہیں ہم تو یہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو نمبر ایک ایک ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ متوقع کے ساتھ رہے تگریب پندرہ سال کس کے متوقع کے ساتھ رہے درباری شائر ہیں اور چنانچہ اس کے محلات وغیرہ اس کے کوئیں وغیرہ اس کے دریا وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھیں اس کو وصف کرنے میں ان کو ماہارت تھی اور انہوں نے کیا ہے اپنے دواوین میں ٹھیک ہے بہتری اثر عبازی کے ہیں کتاب العمالی کس کی کتاب ہے یعنی موٹی مطلب مشہور کتاب ہے بڑی کتاب ہے جو یاد ہونا چاہیے کتاب العمالی جو ہے آپ کی ابو علی القالی کی کتاب ہے ابو علی القالی کی کتاب ہے جاہیز کی مشہور کتاب ہے یہ تین چار مشہور کتاب ہیں اسی طرح کی کتاب الحیوان وہاں پر قدامہ بن جعفر ہیں تو قدامہ بن جعفر کی بھی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں جیسے نقد الشیر جواہر الالفاظ کتاب السیاسہ کتاب البلدان اس کے بعد من ہوا الرئیس الایرانی المنتخب حدیثاً وہ کون سے ایرانی پرسیڈنٹ ہیں جو ابھی بنے گئے ہیں جو نئے چنے گئے لیرانی پرسیڈنٹ کا نام کیا ہے تو انہوں کا نام ہے ابراہیم رئیسی سے پہلے کون تھے حسن روحانی اور ابھی کون ہے ابراہیم رئیسی صحیح جو آپ کیا ہوگا ابراہیم رئیسی ٹھیک ہے تو آپ کے یہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پانچھے نمبر کٹا رہے ہیں صاحب پھر بھی بتائیے گا کہ آپ کا کیسا رہا ٹھیک ہے اس آنسر شیٹ کے حساب سے باقی ایک کوششن میں ڈاٹ ہے باقی میں نے بتایا پوری ڈیٹ میں نے بتا دی جامعی تلقوروین کا دیا ہوا ہے 847 جامعی تلقوروین کا دیا ہوا ہے 737 تو کون پہلے ہوئی جامعی تلقوروین کا دیا ہوا ہے پھر بھی ہم انتظار کریں گے اور ایک دو بچے نے مجھ سے پوچھا بھی دا تب بھی میں نے ان کو جامعی تلقوروین ہی بتایا تھا کہ جامعی تلقوروین کا اس کا صحیح جواب ہوگا یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور اپنے بچوں کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں جنہوں نے جامعی کا ایگزام ایٹیمٹ کیا ہے اور اسی طریقے سے آپ جینیو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے کریش کرس کو جوائن کر سکتے ہیں شکرا جزیلا جزاکم اللہ خیر و حسن جزا